بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا جنہوں کہ سموگ کیا ہے سموگ جو ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم دھند کو دیکھ رہے ہیں جس کو فوق کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے فوق اور دھویں علودہ دھویں جو کہ ہماری پکیوں سے ہماری چلنے والی گاڑیوں کے دھویں سے ٹائر کے جلانے سے بٹیوں سے اور یہ تاروں کے جلنے سے ایسا میٹیریل جو سکریپ جو کہ جلایا جاتا ہے اس کی وجہ سے جو دنوں اٹھتا ہے اس کے اور فوق کے ملنے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو سموگ کہتے ہیں جو کہ انسانی جان کے لیے بہت خطرناک ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو انڈیکس جاری کیا گیا اس میں جس کو گجنوالا کو پاکستان کا تیسرا گندہ جو سموگ کے لحاظ سے جو شہر ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا یہاں پہ جو ائر انڈیکس جو ائر کوالیٹی انڈیکس کے اوپر جو گجنوالا کا نمبر آیا وہ ہے 380 جو کہ انسانی جان کے لیے بہت موذر ہے یہاں پہ اس چیز کی روکھام کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف وفاق کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے اس کو جائزے لینے کے لیے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہم گجنوالا مشٹر آفیس میں وجود ہیں یہاں پہ ایک ایسا آلہ نصب کیا گیا ہے جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ایک ڈیٹیکٹر کہتے ہیں ایک سموگ ڈیٹیکٹر کہتے ہیں وہ ایک ایسا آلہ یہاں پہ نصب کیا گیا ہے جو اس چیز کو اس انڈیکس کو بتاتے ہیں کہ گجنوالا کی ایل کوالٹی اس طرح کی ہے جو کہ اس پوائنٹ پہ جا کے آپ کے لیے ہماری سیول سوسائٹی کے لیے بچوں کے لیے مزرز صحت ہو چکی ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس بات کو سوچا جا رہا ہے کہ اگر ایل کوالٹی یہی رہی تو ایک ماہ کے لیے سکول بند کیے جا سکتے ہیں اور جو ہماری مارکٹس ہیں ان کو سات بجے رات بند کر نو بجے تک کا ٹائم ہالز کو دیا گیا ہے مارکٹس کو سات بجے کا ٹائم دیا گیا ہے تو یہ ایک نئی ایسی لہر ہے جو اندر عوام کے اندر سوسائٹی کے اندر ایسی چیزیں پھلا رہی ہیں جس کے لیے لوڈ پریشان ہونا شروع ہو جائے تو یہاں پہ میرا اگر کیمرمنٹ آپ کو دکھا سکے تو میری بالکل بیک پہ جو یہاں پہ وہ ایک ایسا آلہ لگایا گیا ہے جس کا جو کہ اید پوائنٹر ایک کمپنی ہے جو کہ آسٹریہ کیا ہے وہ لگایا گیا ہے دو سال سے یہ بالکل خراب پڑا ہے اس کی مشینری کو نکال کے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہاں جو ہے نا پرچیز کرنے کے لیے لاہور یا دوسرے شہروں سے اس کی جو ہے نا وہ پرچیزنگ کے لیے کوئی جو ہے وہ مگویا جانے کے لیے ایک پلان کیا گیا لیکن اس طرح کا ابھی تک دو سال میں کوئی بھی عمل نہیں لیا جا سکا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھا سکے تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بریف کرتا جلوں کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو آپ اس کے اوپر ایک راڈ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ائر کوالیٹی کو دیکھتا ہے ائر کوالیٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ کی ائر کوالیٹی کیسی ہے آپ اس کو میں فرنٹ پر دکھاتا تھا لوں تو یہ ایک ائر پوائنٹ کمپنی ہے ائر کوائنٹر کمپنی ہے جو کہ آسٹریہ کی ہے یہاں پہ یہ آلہ لگایا گیا تھا تاکہ عوام جو کہ یہاں کی سیول سوسائٹی ہے ان کو ائر کے بارے میں بتایا جا سکے کہ گجرنوالا کی فضاء کیسی ہے گجرنوالا کی فضاء میں کتنی علودگی موجود ہے لیکن یہ بالکل خراب پڑا ہے جس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے گورنمنٹ نے یہ انسٹرکشن تو دے دی لیکن شاید یہاں پہ ہماری گجرنوالا کی جو ایڈمیسٹریشن ہے گجرنوالا ڈوین کی ایڈمیسٹریشن ہے جس میں کمیشنر ہے جس میں ڈی سی ہیں انہوں نے اس بارے میں شاید خیال ہی نہیں کیا کہ اس کو ٹھیک کروایا جا سکے اور لوگوں کی صحت کے بارے میں کچھ سوچا جا سکے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا کیا کرتے ہیں ہمارا کام ہے صرف آپ تک اسٹیز کو پہنچانا آپ اسٹیز کو دیکھئے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو زہر پھیلا رہے ہیں ہماری فیکٹرییاں ہماری انڈسٹری ہماری چلنے والی گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان ہماری بٹیوں کے اندر سے نکلنے والا یہ علوتہ زہر یہ دھومے کی صورت میں جو نکل رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم صرف اپنی کمائی کے لیے اسٹائر کو جلا رہے ہیں ہم اپنی کمائی کے لیے ویسٹیز کو جلا رہے ہیں ہم اب ان تاروں کو جلا کر ایک فضاء کی اندر سموک پیدا کر رہے ہیں جو کہ ہماری آنے والی نسل کو ایک نئی بیماری کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ تھی آج کی خبر اور جو ہم نے آپ تک پچھائی اس کے ذات مجھے اور مجھے پیم کو دیجئے اجازت اللہ ہمی کے بعد